موسیقی ہوں پائے گی کہ کیسی آر صاحب حکومت بنانے کے لیے بارہ پرسنٹ کی بات کرے جب مومنٹ چل رہا تھا تلنگانی تو اس وقت ان کے درمے بلکہ بہت ایک کلوز سنجھے ڈسکسشن تھا وہ تھے جیشنگر صاحب تھے اور کچھ لوگ کے میں تھا تو ریزرویشن کی بات وہ کرے تھے تو میں نے کہا کہ ریزرویشن تو اتنی آسانی سے نہیں دیا سکتے سپریم کورٹ کی بائنڈنگ ہے اور اس وقت مسلمانوں سے برحال سنکھے کہ مسلمان خرید تو ہو جائیں گے مومنٹ کے ایک پریڈکل اپورچنٹی کے لیے یہ بات کہی گئی برحال دوہزار چودہ میں شادنگر کے ایک جلسے میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تو مجھے اوٹ دو میں تمہیں چار مہنے میں یا اچھے مہنے میں ریزرویشن دے دوں گا یہ بھی ایک تماشا تھا اور افسوس کی بات ہے کہ اس کی مخالفت کسی میں نہیں اب تمہیں کہوں کہ بلا شباہ میں نے اس کو کہا کہ سوائے یہ بھوکہ دینے کی کچھ اور نہیں وجہ یہ تھی کہ اندرہ سہانی ایک مشہور کیس ہے اور اس مخصر سپرین کورٹ کے ڈیریکشن یہ تھے کہ کوئی بھی اسٹیٹ میں پچاس فیصد سے زیادہ ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا ہے ٹامل لانڈ میں زیادہ ریزرویشن ہے سکسٹی نائن پرسنٹ ہے تو وہ سپرین کورٹ میں ہے کچھ اور ایک ریاست میں بھی ریزرویشن اضافہ ہے تو وہ سمجھئے کہ آپ کے سپرین کورٹ میں پرنڈی میں اسٹیپا ہے تو برحال بارہ پرسنٹ ریزرویشن دیا نہیں جا سکتا مگر ایک تماشا دوہزار ونیس کی ایلیکشن سے پہلے بھی ہوا ایسیمبلی کا سیشن بلایا گیا اس میں ایسٹیس کا ریزرویشن سکس پرسنٹ تھا اس کو ٹین پرسنٹ درنے کی بات کی گئی نسلمانوں کا ریزرویشن فور پرسنٹ فور پرسنٹ کو انہینس کر کے ٹویل پرسنٹ کرنے کی بات کی یعنی چار پرسنٹ ایسٹیس کو آٹھ پرسنٹ ہم کو دینے کی بات کی گئی اضافہ ریزرویشن پاس کو باز آپ کا اسمبلی بات کی لیکن اس کے بعد حالات بدلے دو ہزار آپ کے ونیس میں ونیس میں ہوا یہ کہ سینٹر گورنمنٹ نے کونسٹیشن میں آمائنمنٹ لائے جس کو ایک سو تیم آمائنمنٹ ہے وہ آمائنمنٹ کے ذریعے ایک نومیکل بیکر سیکشن ای بی ایس ایک الگ کیٹھگیری انہوں نے بنایا اور ٹین پرسنٹ ریزرویشن وہ ایک نومیکل بیکر سیکشن کے نام پر تستور ہن میں ترمیل کر کے دینے کا علاقی ہے جب یہ ٹین پرسنٹ خیرہ موڈی حکومنٹ نے فیصلہ کیا وہ ریزرویشن ایکشوال گرہمنٹ کے لیے ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا کریمی لیئر یہ ریزرویشن کی بہت بڑی لمبی ہے لیکن یہ کہ جو پچاس فیصد کا سپریم کورٹ کا بیریئر تھا کہ نوٹ مور دن فیفٹی پرسنٹ دستور کی ترمیم کے بعد پارلیمنٹ میں دستور کی ترمیم کے بعد جب یہ ٹین پرسنٹ دیا گیا تو فیفٹی پرسنٹ کا بیریئر ٹوڑ گیا اب اصل نیت کا سوال ہے مسلم لیڈرشپ کا سوال تھا مسلم جو ہاؤس میں مسلم ریپیزنٹیٹیوز ہیں جاہے وہ ٹی آر ایس کے ہو جاہے سمجھے کہ مسلمانوں کے نام پر چن کر آنے والے لوٹوں ان کے ذمہ داری تھے اب کیا ہوا جیسے وہ سمجھے کہ فیفٹی پرسنٹ کا بیریئر ٹوڑا ٹین پرسنٹ پارلیمنٹ نے دیا دستور میں ترمیم کر گیا تو چندر شکر راو صاحب نے دو ہزار باویس کو سولہ یا اٹھارہ اپریل دو ہزار باویس کو انہوں نے انہی چپ ایک جیوں میں کھا نکال کر کہا کہ ایس ٹیس کا جو چھے فیصد ریزیویشن ہے اس کو دس فیصد کیا جارہا اور جبکہ ایس ٹیس اور مسلمان دونوں کے طالب سے اسمبلی میں ریزیویشن پاس ہوا تھا ایک افسوسناک بات اور کہوں میں مخالفت میں بات نہیں کیے رہا ہوں جب یہ ریزیویشن کی بات اسمبلی میں آئیں تو مسلم جماعت کے نو لیڈر اس ہاؤز میں موجود نہیں تھے جبکہ انجھے ایسسٹیویشن ہوں مسلمان خیر ایس ٹیس کو سکس پرسنٹ سے ٹیل پرسنٹ کیا گیا لیکن مسلمانوں کو کچھ نہیں کی ان کا حدہ بتا دیا گیا اور اس پر افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی سوال نہیں کیا ہمیں راؤنڈیبل کانپرنس بلے گیا آپ کو ٹیل پرسنٹ دینا چاہیے پھر ازلا میں بھی ہمارے دورے پر قریب نگر جو راؤنڈیبل کانپرنس تھی جس میں مہا کی پوری جماپو کے دمیدہ اس راؤنڈیبل میں سب سے پھر پھر ایسٹیویشن محباس ہوا کہ ٹھیک ہے آپ ٹوئل پرسنٹ دینے میں آپ کو کوئی ہیزیٹیشن ہے حلق سے بات نہیں مسلمان میچے اتر جاتا ہے چار سے آٹھ کر دیجی چار سے آٹھ چار پرسنٹ اضافہ کر دیجئے تو ایٹ پرسنٹ ہوگا لیکن اس پر کوئی سمجھئے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی اور یہ ریزیویشن انشاءاللہ اسمبل الیکشن میں شہر حیدراباد سے لے کر ترنگانہ نہیں گریہ سکنے کہ مسلمان رہے اور ایک ایک وعدہ تھا وقت پراؤپرٹیز کے لیے جو ہے وقت جیوڈیکل جیوڈیشن پور دینے کا اس پہ کیا آپ دیکھے آپ ایک وعدے کی بات کر پہلے یہ بتائیے کہ کیسی آر صاحب نے مسلمان کو دیا کیا ہے اور مسلم لیڈرشپ نے کیسی آر سے کیا چیزیں لی ہیں مسلمان کے اگر نو سال کا پیریٹ دیکھا جائے مسلمان کے لیے کش نہیں کیا گیا اب ڈیمریز سکول کا ایک بڑا سمجھئے بجائے جا پوری ریاست میں جیسا ہم نے مسلمان کے لیے پیریماری ایجوکیشن کام پڑھے گا بچوں کون پڑھائے گا میڈل سکول سے سکھ سے پیریماری ایجوکیشن کام کون پڑھائے گا کہا سے پڑھائے گا تو اور پھر ٹیمریز بہت بڑا سکیم ہے اس لفت اس پر نہیں جانا چاہا ایک دھبڑا پیٹ رہے ارے بھائے آپ بولیتے کیجی ٹو پی چی ایجوکیشن فری رہے گا بولیتے آپ کی الیکشن منفیسٹر میں دو آزار چودہ کے کیجی ٹو پی جی کہا ہیں کیجی ٹو پی جی اور مسلمانوں کے لئے کہا ہیں نہ مسلمانوں کے لئے ہوسٹرز کی سہود ہے نہ مسلمانوں کے لئے فری ریمبوسمنٹ کا مسئلہ ہے آج یہ وائیس راشش شکر رنٹی فری ریمبوسمنٹ کا مسئلہ آیا تو ایک بڑا سمجھئے بیالیس سار ملت کی خدمت میں سمجھئے کہ میرے ہو گئے میں نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا میں ڈائریکٹ ملت کی خدمت کرتے بھی آرہا ہوں اور میں اپنی پوری زندگی تھی ملت سے لیا کچھ بھی نہیں کوئی دنکھائی آفتہ نہیں میں ملت سمجھئے کہ ہم کام کر تو ایک بڑا ریولیوشن آیا تعلیمی انقلاب تھا کہ بچے ڈاکٹر بن گئے بچے انجینئر بن گئے بچے پروفیشنل کورسز میں گئے کیوں کہ ان کو کوئی فیس کی پرواہ نہیں ہندیٹ پرسنٹ فیس ریموس ملت ہو رہا ہندیٹ پرسنٹ آج عالم یہ ہے کہ جو مسلمانوں ہوگا تو دالین کے مسئلے میں برباد کر دیا اس شخص میں اور آپ ڈیوریز کی بات کر رہے ہیں ڈیوریز کی وجہ سے ابھی میرے سامنے کچھ کو سمجھ علماء آیا تھا بات چک کر رہا تھا تو بتا رہے تھے کہ دیلی مدارس کو بڑا تھکہ لگا ہے اور پھر آپ ٹیوریز میں جائیں گے نہ اخلاقیات ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ سلام علیکم ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے آپ کا مورد 50% اس طرح مسلم ہے نمست ہلو ہائی کے ہوگئے پھٹے ہمارے آپ پوری سمجھئے کہ اخلاقیات برباد کر دی ہے وہ تعلیم جو اسلام کی روح سے ہٹتے ہو وہ تعلیم جو اخلاقیات کو سمجھئے نہیں سکھاتی ہو تو تعلیم نہیں خاق بازی ہے ہم اس کو بلکل سمجھئے کہ اپریشیٹ نہیں کریں گے آپ کوئی نماز کا سسٹم نہیں ہے کوئی قرآن کی تعلیم بچہ جب آپ کے پاس چوبیس گھنٹی آپ کے پاس رہ رہ نہ اس کو قرآن پڑھنے کا کوئی نظم ہے سرکاری دفتر کل رہے تو سمجھئے کہ ہندو سٹیٹ ہے ہزار لاکھوں روپے سمجھئے پڑھنے پڑھنے سمجھئے قرآن سکھانے 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 اخلاقی سکھانے نمازوں کی پابدلی کا انظام بھی ہونا چاہیے مگر افسوس ہے کہ جو برینڈڈ لوگوں کا ایک طبقہ ہو گیا حکومت کے ساتھ اور برینڈڈ سیاست کا بھی سنجھ طبقہ ہے جو باتیں میں غلط کہہ رہا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ ہماری نصر برباد ہو رہی ہے حال حال میں اور اپلک تک نہیں پہنچا دیکھے اونٹ کے موں میں زیرہ ایک مثال ہے اپنے دکھن وہ زیرہ بھی نہیں اونٹ کے موں میں آپ پچاس کو دے رہے دو لاکھ سولہ ہزار اپلیکیشن میں ویف سکھ آئے اور جو نظارے تھے میرے دیکھو کو بہت تکریف میں حساس آدمی ہوں ملت مہینے بچہ گود میں تکتی بھی بھوٹ میں اگنی بھائی وہ فارم زیادہ کروں بچے اکلاک مل بچہ شنگ صاحب سیمیٹ اس مل جائے گو بچے پانی کا انتظام بیٹنے کچھ نہیں Pers bad بید بس بنا دو لاکھ سولہ ہزار اپلیکیشن آئے پچاس ہزار میں آپ کتے لوگوں کو دیں گے پچاس کول میں کتے لوگوں کو دیں گے آپ پچاس کول میں اور آپ مسلمانوں کے موپے تھوک رہے ہیں پچاس کول ان کو بندو بھر کے دس لاکھ روپے دے رہے ہیں آپ فلانک کر رہے ہیں آپ برہمنم کو سمجھے کہ فائدہ پہنچا رہے ہیں اسٹیس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں پہنچائیے وہ ہمارے اسٹیٹ کے سٹیزہ نے پہنچائیے مکر مسلمان بھی تو ہے اور مسلم اوٹ آپ کے لیے آپ کی دو بار چیتنے میں بہت رول پلے کیا گیا ہے آپ مسلمانوں کو بھول جائیں گے تو مسلمان آپ کو دفن کر دیں گے اور ایک ایک جو ہے وعدہ تھا ایڈیوگیشن کو لے کے جیسا اوورسیس لون کے بارے میں وہ بھی جو ہے کافی لوگ پریشان ہیں دیکھیں اوورسیس کو ایک لحاظ سے کالی آسپندوں ہوتے ہیں آپ ایسا کام کیا یہ کیسی آگا اوورسیس سمجھئے کہ ایک امان تھا اس کو فکول کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ سب بھی پروٹل سبسیڈائز رہے گا یہ ریفنڈبل نہیں لگتا آج ہزاروں اپلیگیشن پڑے ہوئے بچوں کے ایڈمیشنز باہر ہو گئے ان کو سمجھئے کہ کال لیٹرز آ گئے لیکن آپ پیسے میں دیئے ان کے فیچر دبا ہو گیا ان کے خیمتی سمجھئے کہ سال برباد ہو گئے اس کا کوئی احساس نہ اس حکومت کے مسلمانوں کو ہے نہ ان کی حلیب جماعت کو ہے نہ حکومت کو کوئی احساس ہے آپ نے برباد کر گیا مسلم بچوں کے سمجھئے کہ ایڈوکیشن کے اور سیز اسکالنشپ نہیں دیکھتا ان کے دو سال کو دو ان کے بیسٹوں ہیں یہ سمجھئے کہ سیٹویشن اور ایک اردو اکیڈمی کا بیسٹ یہ اگر ہم ایک زندہ فارم ہیں اگر زندہ فارم ہو گئے نام لکھا کے دو لائن لکھا کر لا لیجئے میں سمجھئے کہ پھر کبھی زمان نہیں کر رہا اس کو اردو نہیں آتا اردو کا ایک لفظ نہیں آتا اور عالمی اردو یوں منایا جا رہا ہے تو اس کو وہ بھی نہیں عالمی اردو یوں منایا جا رہا وہ نے اپنے پبلسٹی کے جو بینرز لگایا وہ تلگو میں لگایا اس سے زیادہ شرمناک بات جاتا ہے اور پھر خاموش ہے پوری مسلم سیاست خاموش ہے محمود علی خاموش شکیل خاموش فارو خاموش جو چمچی ہیں ٹی آر ایس کے وہ خاموش پھر ان کی حلیب جماعتی خاموش اس سے زیادہ ماتن کی اور پیدار جو کیسی آر صاحب جو بادہ خلافی خاص کر دلنگانہ کے مسلمانوں کے ساتھ کرے تو کیا آنے والے الیکشنوں میں اس کا اثر پڑھیں گا کیسی آر صاحب کے الیکشن دیگے اگر سمجھئے کہ سپلان کا مسئلہ ہے مسلم بجرد کا مسئلہ ہے عقاب کا مسئلہ ہے اوبرسلسس پالرشپ کا مسئلہ ہے 12% اجیبیشن کا مسئلہ ہے اگر یہ چیزوں کے باللو سے آپ کے پاس اگر ممصور پلاننگ اور پروگرام اور ایمپلیمنٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے مسلمان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ کو مینچے گرائے سکتے ہیں مسلمانی طاقت پر ہے کچھ لوگ بھرم میں ہیں کہ ان کے بغر کچھ نہیں ہوگا بیسا نہیں ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہوگا بھی ہے قوم کو شعور آ چکا ہے ملین مارچ کے بعد قوم نے ایک بڑی تک دیری اور شعور آیا سیکیٹریٹ کے مساڑیت کو ٹوئٹ ٹوئٹ کر کے یہ قسم یہ بلا دیئے تھے لیکن قوم میں اتنا شعور ہے کہ آدمی سجدہ کر رہی وہ کوئی مدلے سے جہاد المسلمین کی تاہید سے لیمان رہی ہیں جائنٹ ایکشن کمنٹی اور پر مسلمانہ میں تلنگانہ کی آتی حاجت مجاہد کریں اس کی بدحہ سے آدمی سجد پر رہی جیسے کہ ابھی اب ملزادیت کا ذکر کرے تو تلنگانہ میں بی آر ایس کی حکومت بننے کے بعد کافی مزیدیں جو ہے شہید ہوئے تو اس پر آپ کیا کہنا ہے یہ مزیدیں گرانے والا چیف نسٹر مذہبی جذبات خیس پہنچانے والا چیف نسٹر اور یہ آر ایس ایس کے مقتب سے نکلا تو نہیں مگر آر ایس ایس یہ مقتب کو پڑھ کر سمجھئے کہ آنکھے چیف نسٹر کی اسی پہ رہتا ہے اس وجہ سے بڑے بڑے حوان ہوتے ہیں جیسے میں نے رہا ہر آفیس کے افتتام میں ایسا دکھتا ہے کہ یہ ہندوری سٹیٹ اور ہماری مسادی کی رہے جارے ہیں بلکہ شمشابات کی جو مسجد تھی بستی کی لائٹ بلن کے پولیس پورا کارڈوناک کرنے ایک آباد مسجد کو آفیان وہ برحال سمجھے مخممم کی نسید ہے ایل خانے کی نسید ہے رمبر پیٹ سلیم صاحب مخبورٹ کے چیرمن تھے مہمو جانی صاحب لہکتے لہکتے بڑے 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 باتیں کریں خود میری خودتی کو ہاتھ لگا تھی بھر پر کھانا کی لائٹ پوری بلما بھی تھے خودتی کو عربت خودتی بڑے 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 مجھے آپ خودتی لڑے بڑے 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 اعتجاج مگ گری اکتے اکتے وہاں پر بڑے 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 دلائے بڑے لانشد سننے 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 ہاں سننے ہمم کے سمجھے فورس دپارٹمنٹ کی مسئلہ ہے نہرائن پیٹ کے عاشق خانہ کا مسئلہ ہے خود امبر پیٹ کے عاشق خانہ کا مسئلہ اور عاشق خانہ یہ دونوں سمجھے گئے تھے شامیر پیٹ کی مطلب مسئلہ شامیر پیٹ پہ کھڑا خصے مسئلہ پہ گرائے تو یہ سب مساجی اپنا حساب کریں اور سمجھے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر کانگریس کا عاشق آمری مسئلہ کے بعد کیسا ہوا ہے دنیا تھا تو درنگانہ جی یہ مساجی اپنا حساب کی عالی شاہد سکتے ہیں یہ اپنی پیٹ دنیا سے کر لے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آئیے اسلام علیکم ہلو ہائے آداب ایورن دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں تی این تی نیوز اور دیکھ دی رہیے تی این تی نیوز تھائنکی